السلام علیکم ڈیئر فرینڈز دوستو آج ہم جو ڈسکس کریں گے وائس رائے اور گورنر جنرل وار آف انڈیپینڈنس کے بعد اس پیرڈ میں جو بھی گورنر جنرلز آئے جو بھی وائس رائے آئے برطانیہ کی حکومت نے ہندوستان میں مقرر کیے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اٹھارہ سو چھاون سے لے کر انیس سو سنتالیس تک جو بھی برٹش جو ایڈمنسٹریشن تھی حکومت تھی ہندوستان میں ان کے جو بھی ایڈمنسٹریٹیو ایشیوز تھے پولیسیز تھی ایڈمنسٹریٹیو بلز تھے اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا کچھ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے جو لیکچر تھا اس میں میں نے گورنر جنرل آف ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈسکس کیے تھے تو جو وہ گورنر جنرلز تھے تو وہ انڈائریکٹلی برٹش اسے ان لوگوں کو اپائنٹ کرتا تھا وہ لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر جنرلز تھے تو اب جیسے ہی وار آف انڈیپینڈنس لگ جاتی ہے وار آف انڈیپینڈنس ہوتی ہے برٹش جو ہندوستان میں ہے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اور انڈینز جو ہیں ہندوستانی لوگوں کے بیچ میں آزادی کی جنگ جو ہوتی ہے ان کے بعد جو بھی وائس رائے آتے ہیں گورنر جنرلز آتے ہیں وہ ڈائریکٹلی برٹانیہ کی حکومت اپائنٹ کرتی ہے ان لوگوں کو وہاں ہندوستان میں مقرر کرتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی سولہ سو میں جیسے ہی اسٹیبلش کی گئی انڈیا میں تو اس ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی جو فیکٹریز تھیں وہ مختلف شہروں میں لگانا شروع کر دی اس نے بزنس ٹریڈ کرنا شروع کر دیا ہندوستانی لوگوں سے اسی طرح آہستہ 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 انگریز جیسے واپار اور بزنس اور کامرس کے لیے آئے تھے لیکن وہ لوگ آہستہ آہستہ ہندوستان کی جو اسٹیٹس تھیں علاقے تھے ان پر قبضہ کرتے گئے اور جو وہاں کے چھوٹے چھوٹے سمال رولرز تھے ان لوگوں کو پہلے تو ٹیکس دیتے تھے بعد میں ان لوگوں کو فورس لی ان لوگوں کی جو بھی علاقے تھے پروینسز تھے سمال اسٹیٹس تھیں چھوٹی اسٹیٹس تھیں ان پر قبضہ کر لیا گیا وہ اس لیے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس ایک پرائیویٹ آرمی ہوتی تھی اور ایسٹ انڈیا کمپنی آہستہ آہستہ جو ڈیولپ ہوتی گئی آگے چلتی گئی تو جو رولرز تھے نیٹیو رولرز تھے ان لوگوں سے ایسٹ انڈیا کمپنی پاورفل ہو گئی اور جیسے ہی وہ پاورفل ہو گئی تو اس کو برٹش کا بھی سپورٹ تھا اسی وجہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی آہستہ آہستہ ہندوستان کے علاقوں پر قبضہ کرتی گئی تو جب جیسے ہی اس نے قبضہ کرنا شروع کیا برٹش نے سوچا کہ اب ہمیں انڈاریکٹلی ہندوستان کی جو حکومت ہے ایڈمنسٹریشن ہے وہ سنبھال نہیں چاہیے نہیں تو ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ ایک خود امپائر بن جائے گی اسی لیے سترہ سو تہتر سے لے کر فرم سیونٹین تر سیونٹین سیونٹی تھری تر ایٹین فیفٹی سکس تک اس دور میں جو بھی گورن جنرلز مکرر کیے گئے یا جو بھی ایڈمنسٹریٹیو پالیسیز تھی وہ انٹروڈیوس کی گئی ہندوستان میں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر تھی لیکن انڈاریکٹلی جو ہاتھ تھا وہ تھا برٹش کا تو آہستہ آہستہ جیسے ہی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان پر قبضہ کرتی گئی اٹھارہ سو تیس میں ایٹین تھرٹی تھری میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جیسے ہی وہ پاس ہوتا ہے برٹش پارلیمنٹ میں اس کا دوسرا نام ہے سینٹ ہیلینہ ایکٹ اس کے تحت جو گورن جنرل تھا اسٹ انڈیا کمپنی کا اب وہ گورن جنرل بن گیا پورے ہندوستان کا ٹھیک ہے دوستو اب جیسے ہی وہ قبضہ کرتے گئے اور ہندوستانی جو لوگ تھے وہ تکلیفوں میں آتے گئے وہ بینکرپٹ ہوتے گئے ایکنومیکلی ریلیجیسلی سوشلی پولیٹیکلی انڈینز بکیم بیک ورڈ اس کیونکہ وہ فارٹ فار دیر رائٹس اگنسٹ ایسٹ انڈیا کمپنی اب آ جاتے ہیں جیسے ہی یہ دور گزرا تو ہندوستانی لوگ جو تھے وہ سمجھ گئے کہ جو انگریز ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں تو وہ لوگ انہوں نے ایک جنگ لڑی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ٹھیک ہے دوستو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ جنگ لڑی اس کا نام ہے وار آف انڈیپینڈنس اردو میں اس کا نام ہے آزادی کی جنگ اس کا سال تھا ایٹین ففٹی سیون اس ہی سال میں یہ جو جنگ لڑی گئی تو وہ جنگ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جیتی تھی کیونکہ اس کی جو نیول فورس تھی اور وہ اسٹرانگ تھی اور اس کے پاس جو ہتھیار تھے وہ بھی جدید تھے اکنومکلی بھی وہ اسٹرانگ تھے اسی لیے جو ہندوستانی تھے وہ اکنومکلی بیک ورڈ تھے ان کے پاس جدید ہتھیار بھی نہیں تھے اور ایک ڈیسیشن بھی نہیں تھا لیڈرشپ کی بھی کمی تھی اور بھی کافی ریزن سے ہیں اس لیے ہندوستانی لوگوں نے جو جنگ تھی آزادی کی وہ ہار دی وہ ہار لی اب آجاتے ہیں جیسے ہی یہ جنگ پوری ہوئی تو ایٹین ففٹی ایٹ میں کب ایٹین ففٹی ایٹ میں ایک ایکٹ پاس کیا گیا انڈیا ایکٹ ایٹین ففٹی ایٹ اس ایکٹ کے تحت بیٹش گورنمنٹ جو ہے وہ ڈاریکٹلی ہندوستان پر قبضہ کر لیتی ہے اب ڈاریکٹلی حکومت کرتی ہے اسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر دیا جاتا ہے اس کے جو بھی افیرز ہیں پولٹیکلی ایڈمنسٹریٹیولی وہ بیٹش خود سنبھالتی ہے اب جو گورنر جنرلز مقرر کیے گئے جو بادشاہ تھے وہ مقرر کیے گئے حکمران ہندوستان میں وار آف انڈیپینڈنس کے بعد وہ جو ان کو جو دوسرا نام دیا گیا وہ تھا وائس رائے پہلے اس کا نام گورنر جنرل بھی تھا وائس رائے اس کو دوسرا نام بھی دیا گیا اور اب وہ ڈاریکٹلی بیٹش جو تھے یونائٹیڈ کنگڈم گریٹ بیٹین کے ڈاریکٹ ملازم تھے ٹھیک ہے دوستو اب اسٹ انڈیا کمپنی کا جو معاملہ اب ختم ہو گیا ڈاریکٹلی بیٹش نے قبضہ بھی کر لیا تو اب اس کے بعد فرام ایٹین ففٹی سیون میں نے یہاں لکھا ہے اٹھارہ سو چھاون فرام ایٹین ففٹی سکس کیونکہ یہ جنگ کے ایک سال بعد سے ہی شروع ہوتا ہے یہ جو معاملات ہیں تو نائنٹین فورٹی سیون تک جو بھی وائس رائے تھے گورنر جنرلز تھے جو بھی آئے وہ اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اس وقت اس کے میں نے ایک لسٹ بنائی ہے ان کے جو بھی ایڈمنسٹریٹیو پالیسیز ہیں ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے جو تھا لارڈ کیننگ لارڈ کیننگ کا جو دور ہے وہ وار آف انڈیپینڈنس سے پہلے بھی ہے اور اس کے بعد بھی ہے ٹھیک ہے دوستو تو ایٹین ففٹی سیون میں ففٹی سکس میں ایٹین ففٹی سکس میں جو لارڈ ڈلہوسی تھا لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا اب وہ چلا گیا تو ایٹین ففٹی سکس سے لے کر ایٹین ففٹی سکس سے لے کر ایٹین ففٹی ایٹ تک لارڈ کیننگ جو تھا وہ گورن جنرل تھا اسٹ انڈیا کمپنی کا اب جیسے ہی وار آف انڈیپینڈنس ختم ہو گئی بریٹش نے ڈائریکٹ لی معاملات سنبھال لیے تو اس کا دور اب دوسرا جو شروع ہوا اب یہ وائس رائے بھی بن گیا اس کو دوسرا ٹائٹل بھی دیا گیا تو دوسرا جو دور تھا فرام ایٹین ففٹی ایٹ ایٹین سکسٹی ٹو شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے دو حصے ہیں حکومت کے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کا تھا گورنر جنرل اور بعد میں یہ بریٹش کا ہو گیا اب اس کے جو دور میں اس کے ٹائم میں جو بھی فارمس آئے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں پہلے تو یہ فرسٹ وائس رائے تھا وائس رائے پہلا وائس رائے تھا کیونکہ اکارڈنگ ٹو انڈیا ایکٹ ففٹین ایٹ گورنر جنرل کو دوسرا ٹائٹل وائس رائے دیا گیا تھا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فرسٹ وائس رائے تھا بنگال ٹیننسی ایکٹ ایک ایکٹ پاس کیا ایک بل پاس کیا تھا اس نے کہ جو بنگال میں جو فارمس تھے ٹیننس تھے وہاں پر ان کو لینینسی دی تھی ان کو فیسلٹیز دی تھی اس کو اس ایکٹ کو جو نام دیا بنگال ٹیننسی ایکٹ ٹھیک ہے دوستو اب انڈیا پینل کوٹ انڈین پینل کوٹ انڈین پینل کوٹ جو ہے یہ انٹروڈیوز کیا گیا ایٹین سکسٹی ٹو میں جبکہ اس کا جو ڈرافٹ بنایا گیا ایٹین سکسٹی میں بنایا گیا تھا انڈین پینل کوٹ اب تک اس وقت بھی ہندوستان میں ہے انڈین پینل کوٹ جو قانون ہے انڈین پینل کوٹ کے تحت وہاں کی جوڈیشری چلتی ہے قائد قانون چلتے ہیں ٹھیک ہے دوستو لاز اینڈ رولز ریگولیشنز چلتے ہیں لیکن یہ جو انڈین پینل کوٹ ہے یہ پاکستان میں بھی ہے یہی قانون ہے لیکن اس میں تھوڑی سی تبدیلی لائی گئی اس کو نام بھی دوسرا دیا گیا یہاں پر جو نام ہے پاکستان میں پاکستان پینل کوٹ یہاں پر انڈیا ہے پاکستان میں اس کو نام تھوڑا سا تبدیل کیا گیا کیونکہ یہ جو ملک ہے پاکستان ہے اب آ جاتے ہیں ہائی کوٹس جیسے ہی انڈین پینل کوٹ پاس ہوا تو ہائی کوٹس بھی بنائی گئی تین ہائی کوٹس بنائی گئی کہاں کہاں پر کلکتہ مدراز بومبے تین ہائی کوٹس بنائی گئی تینوں شہروں میں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ تین شہر اسٹ انڈیا کمپنی کی پریسیڈنسیز تھی اور پریسیڈنسی جو ہوتا ہے ہب آف ایڈمنسٹریشن آف اسٹ انڈیا کمپنی وہاں پر جو معاملات تھے سیاسی معاملات حل کی جاتے تھے یہ ہیڈ کورٹر تھے اسٹ انڈیا کمپنی کے اب تو یہ ہیڈ کورٹر بھی ہیں یہاں پر ہائی کوٹس بنائی گئی کب بنائی گئی ایٹین سکسٹی ٹو میں جیسے ہی انڈین پینل کوٹ پاس ہوا یونیورسٹیز بھی بنائی گئی تین یونیورسٹیز بنائی گئی انہی شہروں میں بنائی گئی تین یونیورسٹیز اس کا جو سال تھا وہ تھا ایٹین فیفٹی سیون اٹھارہ سو ستاون میں تین یونیورسٹیز بنائی گئی کلکتہ یونیورسٹی مدراز یونیورسٹی اینڈ بومبے یونیورسٹی انڈین کاؤنسلز ایکٹ جو ہندوستان کی ہسٹری میں جبکہ برٹش والوں نے پہلی بار ہندوستانی لوگوں کو کاؤنسل میں بیٹھنے کی اجازت دی ہندوستانی لوگوں کو نومینیٹ کیا وہ انڈین کاؤنسلز ایکٹ ایٹین سکسٹی ون ہے اور کانسٹیٹیوشنل ریفارمز یہ ہندوستان میں برٹش والوں نے ڈائریکٹلی پہلی بار انٹروڈیوز کیے تھے ٹھیک ہے دوستو یہ جو ریفارمز میں نے اب ڈسکس کیے تو لارڈ کیننگ کے دور میں تھے اب آجاتے ہیں اس کے بعد جو وائس رائے تھا لارڈ ایلین لارڈ ایلین کا جو دور شروع ہوتا ہے ایٹین سکسٹی ٹو ٹو ایٹین سکسٹی تھری تھوڑا سا اس کا ٹائم ہے کیونکہ یہ ایسے ہی ان نیچرل ان نیچرل ڈیتھ اس کی ہوئی تھی اس کے دور میں اس لیے کوئی بھی ایسا ریفارم نہیں ہے اس کے بعد آجاتا ہے سر جان لارینس سر جان لارینس کا جو ٹائم ہے وائس رائیلٹی کا وہ ہے ایٹین سکسٹی فورٹ ایٹین سکسٹی نائن اس کے ٹائم میں وار ویتھ بھوٹان بھوٹان کے ساتھ برٹش کی جنگ چل رہی تھی اور فیمائن تھا اوڈیسا میں اوڈیسا میں فیمائن تھا اب آجاتے ہیں اس کے بعد جو وائس رائیلٹی آیا ہے وہ ہے لارڈ میو لارڈ میو کا جو دور ہے وہ ایٹین سکسٹی نائنٹو ایٹین سیونٹی ٹو اس کے ٹائم میں بھی ایسی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی اس لیے اس میں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں اس کے بعد آیا ہے لارڈ نارت بروک لارڈ نارت بروک کب آیا لارڈ میو کے بعد اس کا جو ٹائم ہے ایٹین سیونٹی ٹو ٹو ایٹین سیونٹی سکس اس کے دور میں بھی ایسی کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں آئی تھی لارڈ لیٹن لارڈ لیٹن جو ہے اس کا جو ٹائم ہے وہ فرام ایٹین سیونٹی سکس ٹو ایٹین ایٹی لارڈ لیٹن کے ٹائم میں جو بھی ڈیولپمنٹ آئی تھی اس کے بارے میں تھوڑا بہت ڈسکس کریں تو دلی دربار کیا ہے دلی دربار اس نے ایک بنائی تھی ایک ہم ایسا کہیں کہ ایک دربار بنائی تھی جہاں پر جو بیٹش ایمپرر تھے بیٹش کے وہ آکے یہاں پر ایک حلف نامہ لیتے تھے حلف لیتے تھے اور یہ اس کے بعد وہ ہندوستان کے ایمپرر بن جاتے تھے جیسے کہ ایٹین سیونٹی سیون میں کوئن ویکٹوریا نے بھی آتھ لیا تھا اور اس کے بعد جو کوئن ویکٹوریا تھی انڈین ایمپریس بن گئی تھی ہندوستان کی شہزادی بن گئی تھی ہندوستان کی بن گئی تھی ٹھیک ہے دوستو دلی دربار جو ہے وہ خاص کر کے ایمپریس کے لیے ہوتا تھا جو بیٹش کے شہنشاہ ہوتے تھے بادشاہ ہوتے تھے وہ خاندانی بادشاہ تھی بیٹش کے جو ابھی تک وہاں چل رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جیسے ہی ان کے جو وارث حلف لیتے تھے اسی وقت یہ دلی دربار استعمال ہوتا تھا اور یہ تین بار بیٹش کے وار آف انڈیپنڈنس کے بعد استعمال ہوا ہے ایٹین سیونٹی سیون اور اس کے بعد استعمال ہوا ہے نائنٹین او تھری اس کے بعد نائنٹین ایلیون جب بارٹیشن بنگال کو ختم کر لیا گیا تھا اس وقت بھی جارج جو فائیو تھا اس نے بھی حلف لیا تھا ٹھیک ہے دوستو اب آ جاتے ہیں دلی دربار کے اس وقت جو اس ٹائم میں جب انیس سو یارہ میں کلکتہ سے دلی بھی ٹرانسفر کر لیا کیپیٹل کو وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن یہ جو دوسری پالیسی ہے ورنیکیولر پریس ایکٹ ورنیکیولر پریس ایکٹ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کس سال میں ہوا ہے یہ ہوا ہے ایٹین سیونٹی ایٹ ایٹین سیونٹی ایٹ میں ہوا ہے یہ ورنیکیولر پریس ایکٹ اس کا جو خاص مقصد یہ تھا جو پریس تھی اس پر پابندیاں لگائی ہوئی تھی ٹھیکے دوستو اب آ جاتے ہیں سیکنڈ افغان وار لیٹن لارڈ لیٹن کے دور میں افغانستان کے ساتھ جو دوسری جنگ بھی چل رہی تھی ایم اے او اسکول اس کے بارے میں پہلے ہی ٹھیک ٹھیک ہم ڈسکس کر چکے ہیں پھر بھی میں آپ کو بتاؤں ایم اے او اسکول جو سرسید ایمن خان نے سٹارٹ کیا تھا اسٹیبلش کیا تھا اس کو اناگیوریٹ لارڈ لیٹن نے کیا تھا ٹھیک ہے دوستو اب آ جاتے ہیں اس کے بعد لیٹن کے بعد جو وائس رائے تھا گورنٹ جنرل تھا وہ تھا لارڈ ریپون لارڈ ریپون کی جو خاص ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے لوکل گورمنٹ کیونکہ اس نے لوکل گورمنٹ اسٹارٹ کی یہ ایک اس کی خاص ڈیولپمنٹ ہے اور اس کا جو ٹائم پیرڈ ہے اٹھارہ سو اسی سے لے کر اٹھارہ سو چوراسی تک ہے اس نے ایک فیکٹری ایکٹ بھی انٹروڈیوس کیا تھا ایٹین ایٹی ون میں جس کے تحت جو ہندوستان میں فیکٹریز تھی سمال یا کارٹیجز یا لارج فیکٹریز جو بھی تھی اس کو وہ ایمپروو کرنا چاہتا تھا اکارڈنگ ٹو فیکٹری ایکٹ اور سیکنڈ سینسس بھی ہوا تھا لارڈ ریپون میں اس سے پہلے ایٹین سیونٹی ون میں ہوا تھا ورنیکیولر ایکٹ جو لارڈ لیٹن کے دور میں پاس کیا گیا ہوا تھا جو پریس کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی تھی اب اسے ختم کر لیا گیا ورنیکیولر پریس ایکٹ کو ریپیل کر دیا گیا لارڈ ریپون کے بعد آتا ہے دفرن لارڈ ڈفرن ڈفرن کا جو ٹائم پیرڈ ہے ایٹین ایٹی فورٹ ایٹین ایٹی ایٹ ٹھیک ہے دوستو اس کے دور میں اسی کوئی خاص ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوئی تھی لیکن انڈیا نیشنل کانگریس بنی تھی انڈیا نیشنل کانگریس وہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا ہے ایٹین ایٹی فائیو میں بنی تھی اس کے ہی دور میں بنی تھی لارڈ ڈفرن کے بعد آتا ہے لارڈ لینس ڈاؤنز لینس ڈاؤنز اس کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے وہ ایٹین ایٹی ایٹ اٹھارہ سو اٹھاسی ایٹین نائنٹی فور اٹھارہ سو چورانوے تک چلتا ہے اس کے دور میں جو خاص دوسرا انڈیا کانسلس ایکٹ آ جاتا ہے ایٹین نائنٹی ٹو میں جیسے کہ لارڈ کیننگ کے دور میں آیا تھا ایٹین سکسٹی ون میں اس کے دور میں اس کو ایمپروو کر لیا گیا ریفارمز لائے گئے اس میں ٹھیک ہے دوستو انڈینز کو کچھ پاورس دیے گئے اٹھارہ سو بیانوے کے کانسل ایکٹ میں لارڈ لینس ڈاؤن کے بعد آتا ہے ایلین ایلین ٹو اس کا دور ہے اس کا ٹائم جو ہے اٹھارہ سو چورانوے سے اٹھارہ سو ننانوے تک ٹھیک ہے دوستو اس کے دور میں کوئی ایسی خاص ڈیولپمنٹ نہیں آئی تھی لارڈ کرزن لارڈ کرزن جو ہے اس کا ٹائم ہے ایٹین نائنٹی نائنٹ نائنٹین او فائیو ٹھیک ہے دوستو اس کے دور میں جو بھی ڈیولپمنٹ آئی تھی اس کے بارے میں ڈسکس کرلوں بنگال کو پارٹیشن کیا گیا تھا بنگال کے بارے میں ایک ٹھیک ٹھیک میرا ایک لیکچر بھی ہے بنگال جو ہے اس کو دو حصوں میں باٹا گیا تھا ایسٹ اور ویسٹ میں ایسٹ میں مسلم زیادہ تھے اور ویسٹ میں نان مسلم زیادہ تھے پاپولیشن کے بنیاد پر اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا اور ایڈمنسٹریٹیو جو پرابلمز تھے اس کے لیے بھی اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا وہ لارڈ کرزن کے دور میں تھا اور سی آئی ڈی جو ہے اس نے سی آئی ڈی ایک ڈپارٹمنٹ انٹروڈیوز کیا تھا اس کے بعد آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ بھی لارڈ کرزن نے ہی انڈیا میں انٹروڈیوز کیا جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں ہسٹوریکل بیلڈنگز ہیں اس کو ان بیلڈنگز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے زیادہ ان کو امپروو کرنے کے لیے آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ کو انٹروڈیوز کیا اب آ جاتے ہیں اس کے بعد جو دوسری ڈیولپمنٹ ہے ایگری کلچرل ڈپارٹمنٹ کو بھی انٹروڈیوز کیا اس کا بھی بنیاد رکھا ایریگیشن سسٹم کو مضبوط کیا کچھ رائٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لارڈ کرزن ہے ایک کامیاب اور ایک لائک وائس رائے تھا ایبل وائس رائے تھا بیٹش کی ہسٹری میں اس کے بعد لارڈ کرزن کے بعد آ جاتا ہے لارڈ منٹو منٹو کا دور شروع ہوتا ہے انیس سو پانچ سے لے کر انیس سو دس تک اس کے دور میں جو خاص خاص ڈیولپمنٹ تو ایسی نہیں آئی تھی لیکن ایک انڈیا انڈین کاؤنسلس ایکٹ نائنٹین او نائن جس کو دوسرا نام بھی دیتے ہیں منٹو مورلی ریفارمز انٹروڈیوز کیے تھے بیٹش گورمنٹ نے لارڈ منٹو ٹو کے دور میں اور انڈین کاؤنسلس ایکٹ نائنٹین او نائن منٹو مورلی ریفارمز کے تحت مسلمانوں کو ہندوستان میں سیپریٹ الیکٹوریٹ پہلی بار ہندوستان میں کانسٹیٹیوشنلی ملے تھے مسلم لیگ جو مسلمانوں کی جماعت تھی انیس سو چھے میں بنائی گئی وہ بھی اس کے ہی دور میں بنائی گئی تھی لارڈ ہرڈنج ٹو ہرڈنج ٹو کا جو دور ہے انیس سو دس سے لے کر انیس سو سولہ تک ہے اس کے دور میں جو دلی ہے وہ کیپیٹل بنایا گیا پہلے جو تھا کلکتہ تھا لارڈ چیلمس فورڈ چیلمس فورڈ کا دور شروع ہوتا ہے انیس سو سورہ سے لے کر انیس سو اکیس تک اس کے دور میں پہلے تو جو ایکٹ ہے نائنٹین والا ایکٹ جس کا دوسرا نام ہے مونٹے گو چیلمس فورڈ ریفارمز جس کا دوسرا نام ہے گورمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین نائنٹین انٹروڈیوس کیا گیا انڈینز کو اور بھی پاورس دیے گئے اور ہندوستان میں کانسٹیٹوشنلی ریفارمز لائے گئے رولیکٹ ایکٹ جو پاس کیا گیا ہندوستانی لوگ جو تھے وہ اس کے اگینسٹ تھے وہ اس کے خلاف تھا جلیان والا باغ جو ایک انسیڈینس ہوا تھا جس میں کافی بیگنا ہندوستانی لوگوں کو مارا گیا تھا جنرل او ڈائر کے حکم پر وہ بھی اسی کے ہی دور میں ہوا تھا خلافت مومنٹ اسی کے ہی دور میں شروع ہوئی تھی لارڈ ریڈنگ اس کے بعد آتا ہے لارڈ چیلمس فورڈ کے بعد ریڈنگ کا جو دور شروع ہوتا ہے انیس سو اکیس سے لے کر انیس سو چھبیس تک لارڈ ریڈنگ کے دور میں کوئی ایسی خاص ڈیولپمنٹ نہیں آئی تھی لیکن اس کے بعد آتا ہے لارڈ ایرون ایرون جو ہے اس کا ٹائم ہے انیس سو چھبیس سے لے کر انیس سو اکتیس تک شروع ہوتا ہے ایروین کے دور میں سائمن کمیشن بھی بنائی گئی جو برٹش گورنمنٹ نے ہندوستان میں بنائی تھی فیوچر کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے ایک ریپورٹ تیار کرنے کے لیے انیس سو ستائیس میں بنائی تھی اس کے بارے میں میں نے ایک الگ سا لیکچر بنایا ہے سالٹ لاز کچھ بنائے گئے تھے جس کے اگینسٹ میں گاندی نے اپنی جو تھی سالٹ مارچ اس ایک نان کوپریشن مومنٹ بھی چلائی تھی اور فرسٹ راؤن ٹیبل کانفرنس بھی ایروین کے دور میں ہی ہوئی تھی اور اس کے بعد جو دوسرے ڈیولیمنٹ ہیں جیسے کہ گاندی ایروین پیکٹ بی سی کے دور میں ہوا تھا پونہ پیکٹ بی سی کے دور میں ہوا تھا اور نہیں پونہ پیکٹ آگے جو اس کے آگے جو وائس راہ ہے اس کے دور میں ہوا تھا کیونکہ یہ انیس سو اکتیس تک ہے اس کے بعد آتا ہے لارڈ ویلنگٹن لارڈ ویلنگٹن اس کا دور ہے انیس سو اکتیس سے لے کر انیس سو چھتیس تک اس کے ٹائم میں جو ڈیولیمنٹس خاص خاص آئیں وہ ہیں انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو جو بیٹش گورنمنٹ کا آخری ہی کانسٹیٹیوشن تھا ہندوستان میں انڈیپینڈنس سے پہلے وہ آیا تھا لارڈ ویلنگٹن کے ہی دور میں اور اس کے دور میں سیکنڈ اور تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز منعقد کی گئی تھی لنڈن میں ٹھیک ہے دوستو اب آ جاتے ہیں جو اس کے بعد وائس راہ آتا ہے لارڈ لینلتھ کو لارڈ لینلتھ کو اس کا جو ٹائم پیرڈ ہے انیس سو چھتیس سے لے کر انیس سو تیتالیس تک نائنٹین تھرٹی سکس سے لے کر نائنٹین فورٹی تھری تک لینلتھ کو جو وائس راہ ہے اس کا لانگیسٹ پیرڈ بھی مانا جاتا ہے اس کے ٹائم میں جو بھی خاص خاص ڈیولپمنٹ سے آئی بیٹش گورنمنٹ نے جو انٹروڈیوس کی تھی وہ سب سے پہلے کرپس مشن کرپس مشن پلان جو فیل ہو گئی تھی الیکشنز بھی ہوئی تھی ہندوستان میں انیس سو ستیس والی نائنٹین تھرٹی سیون والی الیکشنز اسی کے ہی دور میں ہوئی تھی جس میں کانگریس نے زیادہ سیٹس جیتی تھی اور مسلم لیگ نے بہت کم تو لارڈ لینلتھ گو کے بعد آتا ہے لارڈ ویول لارڈ ویول کا دور جو شروع ہوتا ہے نائنٹین فورٹی فور سے لے کر نائنٹین فورٹی سیون تک لارڈ ویول نے آنے کے بعد ویول پلان ایک انٹروڈیوس کیا ویول پلان میں اس کا خاص مقصد یہ تھا کہ ہندوستانی لوگوں کو کنٹرول کیا جائے اور ہندوستان میں جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے سیاسی یا آئینی کوئی بھی مسائل ہیں اور اس کے بعد ویول پلان کے تحت شملہ میں کانفرنسز منعقد کی اس نے جو کہ وہ فیل ہو گئی تھی اور کیبنیٹ مشن جو بیٹش والوں نے بھیجا تھا ہندوستان میں آئینی مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ بھی فیل ہو گیا تھا لیکن کیبنیٹ مشن پلان جو تھا کیبنیٹ مشن وہ بھی لارڈ ویول کے ہی دور میں آیا تھا ٹھیک ہے دوستو اور جو الیکشنز ہیں انڈیپنڈنس سے پہلے لاسٹ الیکشنز نائنٹین فورٹی فائیو ٹو فورٹی سکس والی الیکشنز جو ہیں وہ بھی اسی کے ہی دور میں آئی تھی ایٹلی پرائیم منسٹر تھا بیٹش کا اس نے ٹوئنٹی فیبروری کو اناؤنس کیا تھا انیس سو سنتالیس کے میں جب اناؤنس کیا تھا کہ ہندوستان کو اب آزادی دیں گے ہم انیس سو اٹھالیس جون سے پہلے تو وہ بھی ویول کے ہی دور میں کہا تھا ٹھیک ہے دوستو اب آجاتے ہیں جو لاسٹ وائس رائے ہے ویول کے بعد ہندوستان کا لاسٹ وائس رائے برٹش گورنمنٹ کا وہ تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن ماؤنٹ بیٹن نے آنے کے بعد جو حالات دیکھے ہندوستان میں تو اس نے ایک پلان انٹروڈیوس کیا جس کو پارٹیشن پلان بھی کہتے ہیں تھرڈ جون پلان تو اس کا مشہور نام ہے تھرڈ جون کو وہ انٹروڈیوس کیا تھا انیس سو سنتالیس کو اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان کو آزادی دی گئی اور بیٹش گورنمنٹ ختم ہو گئی انڈین انڈپینڈنس ایکٹ بھی انٹروڈیوس کیا گیا تھا ماؤنٹ بیٹن کے دور میں ہندوستان اور پاکستان کو آزادی دی گئی ہندوستان کو آزادی دی گئی اور پاکستان ایک نئی ریاست بنائی گئی مسلمانوں کے لیے جو سب کانٹیننٹ میں زیادہ ہے تو دوستو انشاءاللہ اب آپ کو جو وار آف انڈپینڈنس کے بعد وائس رائے اور گورنر جنرلز آئے ہیں جو بھی منعقد کیے گئے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے اس سے پہلے والا جو میرا لیکچر تھا وہ گورنر جنرل منعقد کیے گئے تھے جو بھی وہ وار آف انڈپینڈنس سے پہلے والے تھے تو دوستو وہ تھا جو لیکچر نمبر فورٹی فائیو یہ لیکچر نمبر ہے فورٹی سکس تو جب آپ دونوں ہی لیکچر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو گورنر جنرلز جو بھی ہندوستان میں بیٹش گورنمنٹ نے منعقد کیے ہیں ان دور میں جو بھی ایڈمنسٹریٹیو جو بھی پالیسیز انٹروڈیوز کی گئی ہے جو بھی قوانین لائے گئے ہیں آپ کو وہ بھی سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ کوئی بھی چیز رہ گئی ہو اگر تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے سجیسٹ کریں آپ مجھے بتا دے رہیں اور ٹیک کیئر ٹینک یو اللہ حافظ